ان ناؤں میں ریپ پیڑیت ایک لڑکی کے پتا کی موت کے معاملے میں بی جے پی ویدھائک کلدیب سنگھ سنگر کے بھائی اطول سنگھ سنگر کے خلاف ہتیا کا کیس درج ہوئی گیا شروعاتی ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں تھا اسثانیہ کورٹ نے اطول سنگر کو چودہ دن کی نیائی خراست میں جیل بھیج دیا ہے لیکن ریپ کا آروپ لگنے کے بعد پولیس نے اب تک ویدھائک سے پوچھتاچ نہیں کی ہے ویدھائک سے تفتیش کے لیے پولیس کس کا انتظار کر رہی ہے اس بیچ ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں اسپتال میں داخل لڑکی کے گھائل پتا کا انگٹھا پولیس تمام کاغذوں پر لگوا رہی ہے وہ بھی کاغذ ان کو دکھائے بنا ویدھائک کے بھائی اطول سنگر پر اس آدمی کو بری طرح مارنے کے آروپ ہیں اس آدمی کی اس کے پتا کی بعد میں موت بھی ہو گئی اس شخص کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جہاں ڈنڈوں کے نشان نہ ہو جہاں سے لہو نہ رستہ ہو اس کی پتنی کے مطابق ایمیلے کلدیب سنگر کے بھائی اطول نے اس کے بدن پر پانی ڈال ڈال کے پیٹا تاکہ چوٹ زیادہ لگے پورے دیش میں یوگی سرکار کی بدنامی کے بعد اب پولیس نے ایک ہفتے بعد ایمیلے کے بھائی پر تین سو دو کی اف آئی آر کی ہے اطول سنگر کو بھی ویوشنہ کے اکرم میں ساچ پانے کی دشاں میں گرفتار کیا گیا ہے انہیں نیائلے کے سمجھ پرستوب کر کے اگریتر ویدک کاروائی کی جا رہی ہے ان کی دھارہ جو پہلے 147, 323, 504 کے ساتھ دھارہ 302 کا سوابیش اس میں کرتے ہوئے ان کی اگریتر ویوانٹ کی کاروائی اس میں پولیس کے دورہ کی جا رہی ہے انڈی ٹی وی کو ملی پٹا کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کی کتنی زبردست پٹائی ہوئی رپورٹ پہ اس کے جسم پہ چودہ بڑے زخم ملے ہیں پیٹ پہ زخم کے کئی نشان ہیں کلھوں پہ زخم کے کئی نشان ہیں جانگوں پہ زخم کے نشان گھٹنوں کے اوپر اور گھٹنوں کے نیچے زخم کے نشان باہوں پہ زخم کے نشان وغیرہ وغیرہ بتایا گیا کہ موت آتوں کے پھٹنے سے ہوئی ہے کائی لوگوں کو شک ہے کہ ایمیلے کے لوگوں نے جیل میں بھی پتا کی پٹائی کی ہے نہیں downtrasound میں نارمل ہوpointا ہے تو کیا جیل میں ہوتے ہیں لیکن پیڑت لڑکی کا کہنا ہے کہ ریپ کے معاملے میں بھی ایمیلے پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے لیے وہ اتنے لمبے سمیسے گوہار لگا رہی ہے ابھی ہم کو ابھی کھلدیب سینگر کو آرش نہیں کیا جا رہا ہے عرون سینگر ہم نے نہیں سنا کے بھی آرش ہوئے ہیں کھلدیب سینگر نے ایک گھٹنا چارٹ چھے دو جا سترہ کی ہے کو آرش کیا جائے بس یہی مانگ کرتے ہیں ان کو کھلدیب سینگر عرون سینگر کو آرش کیا جائے جلدی سے جل تب ہی انساب ملے گا نہیں میں یہاں مر جاؤں گی فانسی کی سجا کیا ہے جل سے جلد اس بیچ لڑکی کے پتا کا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پولیس کے لوگ اس کو دکھائے بنا تمام طریقے قابضات پہ اس کے انگوٹھے کے نشان لے رہے ہیں لوگ اس کے اوپر تمام طریقی باتیں بنا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں راج شاہی میں تو یہ ضرور ہوتا تھا کہ شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ خون مافوہ کرتے تھے لیکن لوگ تنتر میں تو یہ نہیں ہوتا ہے پولیس نے اگر پہلے ایکشن لیا ہوتا تو یوگی سرکار کی اتنی بدنامی نہیں ہوتی ابھی بھی تمام لوگوں کا یاروک ہے کہ پولیس بی جے پی کے ویدھائک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آلوک پانڈے کیمرم انراجیش گپتہ اور گورو شرما کے ساتھ کمال خان نینڈی ٹی وی انڈیا سوشل میڈیا کیا نہیں کرا سکتا ہے دو اپریل کے بھارت بند کے بعد دس اپریل کو بھی بھارت بند کا آئیوجن ہوا کتنا اثر ہوا یہ آپ تیہ کرتے رہیں لیکن کوئی بھی بڑا نیتہ اس آرکشن ویرودھی آندولن کے سمرتن میں نہیں آیا نہ ہی کسی نے بیان دیا ہے کہ وہ آرکشن سمات کرنے کے پکش میں ہیں تو آندولن ہوا اور بات آئی گئی ختم ہو گئی آرہ میں بھارت بند کے دوران آرکشن سمرتھک اور ویرودھی آپس میں بھیڑ گئے جبکہ گیا میں آگزنی کی نوبت آگئی آرہ میں ٹرین بھی کئی گھنٹوں تک روکی گئی الگ الگ راجوں کے کئی حصوں میں دکھا ویرود کا اثر لدھیانا مرینہ ماتھورا اور جھالاوار میں بند سمرتھکوں نے پردرشن کیے راجستان میں کہیں کہیں واتس اپ سیوائیں بھی روکی گئی واتس اپ کے ذریعے ہی بند کا احوان کیا گیا ہے کوئی پارٹی پولٹیکل آگریزیشن یا کوئی بھی جاتی سنگٹھن سامنے نہیں آیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ انہوں نے بند کا کال کیا ہے لیکن کیونکہ یہ واتس اپ کے ذریعے کیا جا رہا ہے اس لئے راجستان کے کافی شہروں میں دھارہ ایک سو چوالیس نگا دی گئی ہے اور انٹرنیٹ پر پوری طرح سے سسپینشن چل رہا ہے انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے تاکہ یہ واتس اپ میسیجز اور جو افما جو فیلائی جا رہی ہے وہ نہ ہو حالانکہ اس بند کے پیچھے کوئی آدھکارک سنگٹھن نہیں تھا لیکن دو اپریل کے بھارت بند کے جواب میں یہ بند کیا گیا جو اپر کاسٹ ہیں جو ریزیویشن کی اگینسٹ ہیں دلت ویروہ دھی ہیں انہوں نے یہ بند بلایا تھا لیکن کچھ خاص رسپونس نہیں دکھ رہا ہے اس کامیس ہمیں ویسٹن یوپی میں ہے میرات سٹی سے ہم دلی سے چلتے وقت دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کئی ساری دکانے بند ہیں سکولز بند ہیں لیکن ٹرافک چل رہا ہے روڈ پر اور سیکیورٹی جتنی پولیس فورس ہے وہ ہر جگہاں لگی ہوئی ہے کافی اچھی تعداد میں یہ انشور کرنے کے لئے کہ جو سیکیورٹی فیلیر ہوا دو تارک کو وہ اس بار ریپیٹ نہ ہوا بیرو ریپورٹ اینڈی ٹی وی انڈیا